اس حکمرانوں میں اگر ایک آدمی جسے کریڈٹ تھوڑا سا بھی وفاداری کی چنکاریوں اس پہ پڑھ رہی ہے تو اس کا نام ہے مران خان جو اس ملک کے لیے کوئی اچھا سوچ رہے ہیں وفاداری کا آدمی بار ہے میرے بھائی یہ دیوارے چلا چلا کے کہیں گی اس کا پورا کیریل چلا چلا کے کہے گا کہ کسے پیسے کی عوصے کون وفاداری میں آگے بڑھ رہے ہیں کون اس ملک کی خزمت کرنا چاہ رہے ہیں عوام کو بنا دیا روٹی چوپڑی کا غلام اور ہمارے حکمران بن گے کرسی کے غلام پیسے کے غلام ایک تیزدار عوص عوص ان کو کھاتی چلی جائے رہی ہے پاکستان میں میرا ہولنا پاکستان میرا بھچونا پاکستان میرا جینا اس کے لیے میرا مرنا اس کے لیے میں تو اگر آج بات کروں گا اور کسی چیز کو امیت دیوں گا تو آج اس درتی کو امیت دیوں گا آج پھر یہ درتی چلا رہی ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے چاہے معیشت کو سکھ چلائے چاہے اندو چلائے چاہے مسلمان چلائے اگر اصولوں سے چلائے گا نیک نیتی سے چلائے گا دینتداری سے چلائے گا اور اس ملک کی خزمت کرے گا تو معیشت آخر وال اس نے مقدر اس کی کامیابی اس میں مقدر کی لکھی جاتی ہے وہ کبھی پیچھے نہیں جاتا ہے جیسا ایک معصوم بچہ ایک کلونوں کو بکھیر دیتا ہے اس کا پرزا پرزا کر دیتا ہے ایسے ہی ہمارے سیسی لوگوں نے بھی اس ملک کا پرزا پرزا کر دیا جمبوریت ایک خرید اور فروغ بن گئی ہے پیسہ لگاتا ہے لوگ مخالف کو آرانے کے لیے پیسہ لگتا ہے اس میں چاہے عوام کے کتنے کوک ضائع ہو جائے کتنے مسئلے جائے کسی کو کوئی پروان نہیں بچ سب کو جناب اپنے کرسی میں انٹریس ہے چھے لاکھ لوگ معصوم جانوروں کی طرح زبا ہوں ہیں کیا ان کا خون کوئی رنگ نہیں کیا دھریا سرخ رنگ کے بیہ رہے تھے کیا لاشے تنکوں کی طرح اس دھریا میں لین لر آ رہی تھی اور تیر رہی تھی کیا وہ کوئی قربانی نہیں امران خان پر غداری کا مقدمہ چلا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے میرے بھائی یہ دیوارے چلا چلا کے کہیں گی اس کا پورا کیریل چلا چلا کے کہے گا کہ کسے پیسے کی عوصے کون وفاداری میں آگے بڑھ رہے ہیں کون اس ملک کی خزمت کرنا چاہ رہے ہیں میں آج کسی پارٹی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں مگر کچھ نظر نہیں آ رہا کچھ اچھا سیاسی طرف سے ٹولے پہ ٹولے آتے جاتے ہیں جناب میں تو یہاں تک ہوں گا کہ ہمارے اسمبلی کو ہمارے اس راجگاؤں کو فائف سٹار اوٹل سمجھے گئے ہیں سیاسی لوگوں کے لئے آتے ہیں فائف سٹار اوٹل کی طرح رات گزار کے دم آدم ان کی صرف نظر ہوتی ہیں کسی کا کوئی عوام سے کوئی لینا دینا نہیں عوام بھی اپنے رحم و علات کے رحم و کرم پہ ہیں اور درتی کا بھی اللہ ہے مگر میں کہتا ہوں کہ کوئی سیاسی جو جراب ٹولے کی طرف سے کوئی مہنگائی میں کوئی ریاد نہیں کسے قسم کا کوئی بجان نظر نہیں آ رہا کہ اس ملک میں آگے لے کے جا رہے ہیں اور کچھ ہمیں نظر آتا ہوں آنے والی ایریکشن میں کس کو اٹ دیں گے لکسیوں والا مارا تو خان صاحب بھی ڈیسائیڈ ہے میں کیونکہ یہی چہرے دیکھ دیکھ کے پچھلے بیس برسوں سے کچھ آسل نہیں ہو پھر ہم کہیں گے کہ آج انشاءاللہ پھر عمران خان صاحب کو اٹ دیں اور آگے کی طرف کے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ صرف اس درتی کو ایک نیک نیتی والا آدمی درکار ہے بس ایک اچھا آدمی درکار ہے جو اسے آگے جا کے چلا سکے اور اللہ انشاءاللہ ایسے بھی لوگ انشاءاللہ اسی قوم میں سے اٹھیں گے انشاءاللہ اب تو ہماری آنکھیں دیکھ دیکھ کے پتر آگے شاید کوئی نظر نہیں آیا آنے والے وقت میں انشاءاللہ اسی قوم سیاسی بھی قمران اٹھیں گے جو اس درتی کو چمکائیں گے انشاءاللہ نیک نیتی والے لوگ ہوں گے دیانت دار ہوں گے اس درتی کو آگے لے کے جانے والے ہوں گے بہت بڑا ایک فیکٹ ہو گیا اس کا اور عوام پہ یہ تنی بوئی ڈالی گی جس کا کوئی صحابہ دیں گے میں تو یہ سمجھنے لگا ہوں کہ اندیر نگریق بنی ہوئی ہے مارا مل بس پیسے کو امیتیں اور جمبوریت نہیں جمبوریت ایک خرید اور فروغ بن گئی ہے پیسہ لگاتا ہے لوگ مخالف مخالف کو آرانے کے لیے پیسہ لگتا ہے اس میں چاہے عوام کے کتنے کوک جائے ہو جائے کتنے مسئلے جائے کسی کو کوئی پروان نہیں بچ صاحب کو جناب اپنے کرسی میں انٹریس ہے عوام کو بنا دیا روٹی چوپڑی کا غلام اور ہمارے حکمران بن گے کرسی کے غلام پیسے کے غلام ایک تیزدار عوث عوث ان کو کھاتی چلی جا رہی ہے اور ایک غریب کو پیچھے دھکھیلا جا رہا ہے میں نہ جانے سمجھتا ہوں کہاں گی اس ملکی اور قربانیاں انیس سو سنتالیس ہم پڑھتے ہیں اس کی طرف جو امرا پاکستان یہ ٹوٹا میں اصل ہوا ہے چھے لاگ لوگ معصوم جانوروں کی طرح زبوں ہیں کیا ان کا خون کوئی رنگ نہیں کیا دھریا سرخ رنگ کے بے رہے تھے کیا لاشے تنکوں کی طرح اس دھریا میں لین لر آ رہی تھی اور تیر رہی تھی کیا وہ کوئی قربانی نہیں آج دیکھو آج اگر میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو تیزدار عرے سے اس ملکہ میں کہہ تو ستیانات کیا جا رہے ہیں جیسے ایک معصوم بچہ ایک کلونوں کو بکھیر دیتا ہے اس کا پرزا پرزا کر دیتا ہے ایسے ہی ہمارے سیسی لوگوں نے بھی اس ملکہ پرزا پرزا کر دیا میں کہتا ہوں اگر کوئی کریڈٹ جائے گا بھی ان بزرگوں کو جائے گا جو اس ملک کے لیے اور ٹائم ماما وقت آتھ اٹھا تھے اور دعا کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو کریڈٹ جائے گا جو جانوروں کی طرح زبا ہو گئے اس ملکے ازادی میں اس ملکے جاد و جاد میں آگے ازادی کے لیے اور میں سمجھتا ہوں اور دوسرا تیسرا کریڈٹ جائے گا میرے اس جوان آرمی والوں کو جو ہمیں وقت سردو بے اپنی خون کی بازی لگا کے اس ملک کے ساتھ وفا کر رہے ہیں وفا یہیں تک نہیں ختم ہو جاتی ہیں اس ملک کو ہم سے ایک کمال وفا درکار ہے جو کمال وفا پہ ادھر گیا آج کیوں برطانیہ کی چائنہ کی انگلینڈ کی سب کی معیشتیں کیوں سٹرونگ ہیں کیوں اس کے لیے مقصود اچھے لوگ درکار ہوتے ہیں اسے چلانے کے لیے کمانداری کی آخری آدھ ہوتی ہے وفاداری کی اس آخری آدھ کو بنباتے ہیں جسے وفاداری کمال آدھ کو پہنچ جاتے ہیں وہ لوگ کمیاب ہو جاتے ہیں ان کی معیشت یہ اللہ کا وعدہ ہے چاہے معیشت کو سکھ چلائے چاہے اندو چلائے چاہے مسلمان چلائے اگر اصولوں سے چلائے گا نیک نیتی سے چلائے گا دینداری سے چلائے گا اور اس ملک کی خزمت کرے گا تو معیشت آخر وال اس میں مقدر اس کی کامیابی اس میں مقدر کی لکھی جاتی ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں جاتا ہے معیشت اور جس میں کوئی بھی معیشت ہو اگر اس میں بدنانی کرپشن اس قسم کی چیزیں ہوگی تو کوئی معیشت آگے نہیں چل سکتا آج میں ماضی سے دیکھ رہا ہوں بیس پچھئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں مجھے کسی پالٹی میں انٹرس کوئی نہیں مجھے اگر انٹرس ہے تو اس وطن میں اس ملک پاکستان میں میرا ہولنا پاکستان میرا بچونا پاکستان میرا جینا اس کے لئے میرا مرنا اس کے لئے میں تو اگر آج بات کروں گا کسی چیز کو امیت دیوں گا تو آج اس درتی کو امیت دوں گا آج پھر یہ درتی چلا رہی ہے ایک دیندار کے ہم سے مطالبہ کر رہی ہے ایک اچھے اکمران کی مطالبہ کر رہی ہے آج وقت کی پکار ہے اس درتی کی پکار ایک اچھے اکمران کی ایک بادر حکمران کیے میں پکار ہیں اور میں کہتا ہوں اب اس حکمرانوں میں اگر ایک آدمی جسے ایک ریڈٹ تھوڑا سا بھی وفاداری کی چنکاریوں اس پر پڑھ رہی ہے تو اس کا نام ہے مران خان جو اس ملک کے لیے کوئی اچھا سوچ رہے ہیں وفاداری کا آدمی بار ہے اور باقی میں کہوں گا کہ اس ملک پاکستان کا قدر جانو بہت ساری جانیں اس پر ہم نے گوائی ہیں اور گوار رہے ہیں خدا کی قسم ایک سونے کی چیڑیا ٹوٹا ہے کیونکہ ہمارا مرنا ہوڑنا بچھونا اسی درتی کے لیے ہم نے اسی درتی کے سینے میں بان جانی کیا مال اور حال تو پیرون کے حساب ہوتے تھے جن کے چابیاں ستر اونٹ اٹھاتے تھے کیا ہو لوگ کا میں ابھی فلا پاؤ گے نہیں نہیں اس درتی سے آج وفاداری کی ضرورت ہے پاکستان زندہ باز پاک آرمی زندہ باز